بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کو اللہ کے ایسی بات دس سال میں میں کبھی نہیں دیا کیونکہ یہ نشانی دینا ضروری تھا آج موجودہ دور میں یہ حق سامنے آگیا اللہ تعالیٰ بد پر اس کو کافر کو مشرق کو منافق کو دنیا میں بھی عذاب دیتا ہے خوران کے حوالے سے میں آپ کو کروں اللہ کا عذاب آتا ہے آج آ گیا انڈیا میں پچھلے سال تبلیخی جماعت کو بولے کہ یہ لوگ لائے کرونا آج اللہ تعالیٰ کم سے راؤں گوزے راؤں جیسا ہمارے خاجہ غریبت نواز ایک دفعہ بولے تھے انسان اگر سے کوئی کسی کو ہٹ کرتا ہے کسی کا نقصان پہنچاتا ہے وہ پلٹھا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کا بدلہ دلا دیتا ہے دنیا میں کیونکہ انسان کو سمل کے رہنا ہے دنیا میں اس واسطے کہا تھا انہوں نے تو آج یہ جو مزاق اڑا رہتے تبلیخ کا اللہ نے سن لیا اور دیکھ لیا اور اللہ نے ان کو عذاب بھیج دیا یا فیرون کو جس طرح سے عذاب دیا تھا اب موسیٰ علیہ السلام کے وقت اسی طرح کا عذاب بھی اس کو پانی میں ڈوبے دیا ان لوگوں کو کم ملے کی وجہ سے جتنے بھی گئے تھے وہ سب کے سب پازیٹیو نکلے اور جو ہے بعض گاؤں کے اندر وہ کورنٹائن ہونے کے لیے جنگلوں میں رکا دے رہے اندر بھی داخلی میں ہونے دے رہے گاؤں میں یہ کہانی ابھی ہے آپ میک شور کر لو تو یہ عذاب ڈیریکٹ ہے اللہ کا اور دوسرا اسرائیل کے اوپر عذاب ہے ڈیریکٹ یہ بات زلزل آیا پچھلے ہفتے جو ہے ساٹھ لوگ مر گئے اور جو ہے ان کے پاس آئے دن کوئی نہ کوئی ایک جو ہے حملہ کر رہا ویپن سے یہ عذاب کنٹینیو چل رہا اسرائیل میں اب ان کا نہیں مرکل نہیں ہے اور ہندو کے پاس مرکل نہیں ہے اس واسطے کہ دو کروڑ لوگ سے زیادہ ہسپریل ہو گئے اور ویگزین نہیں ہے اور جو آنکسیجن نہیں ہے اور بیٹس نہیں ہے اور سڑکوں پہ مر جارے اور ان کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے بیروزگاری تو بڑھ گئی تھی یہاں تک کہ سردانوں کے وہ بیچارے آگریکلچر کے نکلے تو ان کو جو سکیزم کو نخلستان وہ کیا کی بول کے چڑھائے تھے آج اللہ تعالیٰ پورے بدلے ایک ساتھ دے کے عذاب ڈائریکٹ بھیجا یہ عذاب کا دس سال میں میں کبھی نہیں بتایا اب میں تم کو ایک خاص بات بتا رہا ہوں یہی عذاب کی خاطر خاری عبدالباسیت کی جو اخریات پوری دنیا میں چل رہی سورہ رحمان جادو ہے بولا میں شفا کے لیے مر مسلمان میری بات نہیں رکھتا نہ رکھے کوئی بات نہیں مگر ایک ایسی بات میں آپ کو حقیقت دے رہا ہوں کہ اگر سے سورہ یاسین سورہ ملک سورہ واقعہ سورہ رحمان ایک جگہ چار ہر کوئی پڑتا ہے اب اس میں سوچو کتنی جگہ عذاب ہوگا ہر کوئی پڑتا ہے یہ جتنے بھی خاری ہوتے ہیں اب یہ خاری عبدالباسیت دنیا سے چلے گئے اللہ نظر نہیں آتا اس کے جو ہے کلام کو اللہ نے خاری عبدالباسیت کے ذریعے پوری دنیا کے اندر وائرل کرا رہا کہ اللہ عذاب دیتا ہے یہ عذاب کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے بتا رہا ہوں آج یہودی کے پاس خدا نہیں ہے عذاب چل رہا ہندو کے پاس خدا نہیں ہے عذاب چل رہا امریکہ کے پاس اللہ نہیں ہے اس واسطے یہ عذاب چھے لاکھ لوگ یہاں مرے جو ہے گرازل میں دو لاکھ کے خریب مرے یورپ کے اندر پورے ملائے تو ایک ملین سے زیادہ مر گئے اور یہ لوگ بھی اس طرح بولے تھے جیسے ہی کرونا شروع تھا جیسے ہندو بولا تبلغ والے کو ویسے ہی امریکہ کا گورا بول رہا تھا یہ کالوں کا لائے ہوئے پوزیٹیو امریکہ کے اندر یہ سپانیشوں کا لائے ہوئے یہ چینیز کا لائے ہوئے ایشنز کا لائے ہوئے بولے تھے آج پلتھا کہ اللہ نے ان کو ہی عذاب دیا وہ گولے سب سے زیادہ مری اللہ عذاب پلتھا کہ کیسا دیا ہندو کو وہ تبلغ کو بولنے سے آج جو ہے کم ملہ پوری دنیا میں بدنام ہوا پوری دنیا تھوک رہی ایسے وقت میں یہ جو ہے ریور کو گئے بول گئے نانے کے لئے بات لینے کے لئے اسنان کرنے کے لئے تھوکری دنیا اور امریکہ کو تھوکا مگر امریکہ نے اتنی تیزی سے پورے وبا کا کنٹرورٹ کر لیا نائنٹی فائی پرسنٹ لوگ اب یہاں پر جو ویکزین والے ہیں دبل دوز لے لے لکے نائنٹی پرسنٹ نائنٹی فائی پرسنٹ صرف فائی پرسنٹ نیوئرک کے اندر ہے اور اسی طرح کے دوسرے سٹیٹ میں ہیں اس نے بہت لاشیں دیکھنے کے بعد خابوک کیا مگر عذاب اللہ نے دیکھ کے ان کو چھوڑ دیا کرسنٹ کو عذاب دے دیا ڈائریکٹ عذاب ہے خوران بتا رہا جوئیش کو عذاب چل رہا ڈائریکٹ جو ہے خوران بتا رہا کیونکہ جوئیش کے پاس طورت ہے اور جو ہے زبور ہے لیکن وہ اللہ کی رہنے سے اللہ خوران میں بولا کہ میں ان کو عذاب دیتا ہوں سورہ فاتحہ میں عذاب جوئیش کو غلط جا رہا ہے کرسنٹ کو بلتا اللہ اور یہ جو بھت پرس ہیں ان کو تو شرک بیدر کفتی مان بھی نہیں کروں گا بولا اور اس کو جو ہے انڈیا میں عذاب چل گا اللہ اکبر مان بھی نہیں کروں گا